ملک صاحب ایسا کیوں ہے؟ 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 ایسا کیوں؟ ملک صاحب ایسا چھے و architectнова ایسا giro صاحب ایسا کی الحال هات کیا ہے؟ کس طرح کا دباؤ وہ آئے دن جھیلتے ہیں بھاگتے بھاگتے پھرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب وہ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں اشوک حبار ساتھ ہے اشوک ہمیں بتائیے کہ کب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنی پریپیکہ سے شادی کریں اور جب سے آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تب سے کس کس طرح کی دکتیں آپ کو آ رہی ہیں میں نے تین مینے پہلے ہی یہ فیصلہ لیا تھا کیونکہ ہم نے آپ کے گھر میں بتایا تھا کہ ہمیں آپس میں شادی کرنی ہے تو اس ٹائم میں نے یہی فیصلہ لیا تھا کہ اگر ہمارے گھر والے مان جائیں تو اچھی بات ہے ہم نے گھر والوں کو ایک بار جرور بتایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ لگا ہے میں جنرل کاسٹ سے ہوں جو میری بائیف ہے وہ شڑیور کاسٹ سے ہے اسی لئے تو انہوں نے کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی کہ ہمیں سماج میں بتانا ہے کہ ہمیں ایسے شادی نہیں کر سکتی یعنی آپ کے اوپر کم اور پریبار کے اوپر سماج کا دباؤ زیادہ تھا اور ابھی بھی ہے پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا تو میرے لیے ایک دوست نے لگ کمانڈو کا نمبر دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو فون کیجئے تو میں نے فون کیا تھا تو ہیلپ لائن نمبر بے تو مجھے پوری جانکاری دی انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے آجائیے اگر آپ کے گھر والے نہیں مانتے ہیں تو ساری جو بھی پروسیجر ہوگا جو بھی کام ہوگا صحیح سے کریں گے اور میں دو مہینے سے یہاں ہوں تو مجھے اچھی طرح پرٹیکشن ملیا یاں پر کھانے کے لیے سب کچھ دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے امن ہمارے ساتھ ہیں امن آپ ہریادہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں کس طرح کی مشکلیں آپ جھیل رہے ہیں جب سے آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے کیا کیا پریشانی آپ کو آج دن تک آ رہے ہیں جب یہ فیصلہ لیا جاتا ہے چاہے ہمارے کوئی بھی بھائی بھائی نیسے ہیں جو فیصلہ لیتے ہیں اس ٹائم پہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ کم سے کم جس انسان کے ساتھ ہم اپنی زندگی بتانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ساری چیزیں سیکریفائس کر کے اسے گھر سے نکلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے انسان اور اس کو ساری چیزوں میں نہ فیملی کا سپورٹ نائی فرینٹسل سپورٹ اور فیملی اوپر سے دواغ اور بناتی ہے کہ کم چکہ اگر یہ مل جائے تو ان کو کیسے بھی کر کے ہم ان کے اونر کے لیگ کر سکیں یا کچھ ان کے ساتھ غلط کر سکیں لیکن جو سنستہ ہے جیسے لب کمانڈو جیسی ہر کوئی اتنا کچھ نصیب نہیں ہے جن کو اس بارے میں ٹائم سے پتہ دل جاتا ہے امن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پریبار کے اوپر دواغ کون بناتا ہے کیا جس گاؤں میں جس محلے میں آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کا دباؤ ہے کیا آپ کے رشتداروں کا دباؤ ہے کسی پنچائت کا دباؤ ہے خاپ کا دباؤ ہے آخر وہ پتہ جو آپ کو جگر کا ٹکڑا بانتا ہے آپ کے ایک فیصلہ لیتے ہی وہ دشمن سے بھی زیادہ بھائیاب ہے کیوں ہو جاتا ہے آپ کے لیے دیکھیں یہ پڑوسیوں کا آس پاس میں رہنے والے لوگوں کا سماج کا پنچائتوں کا سب کا ملا جلا ہوتا ہے اور جب یہ دباؤ بنایا جاتا ہے تو اس لئے گھر والے بھی بہت زیادہ دباؤ میں آ جاتے ہیں اس تائم پہ ہم جیسے لوگ اپنے آپ کو بہت ہی اسہائے محسوس کرتے ہیں کہ کہاں پہ جائیں کہ اس طریقے سے ہم اپنی جلدنگی آگے بڑھیں گھر والے کیا اتنے دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ وہ ہتیا تک کی سوچ لیں بلکل آ جاتے ہیں اتنے دباؤ میں کہ وہ ہتیا تک کی بھی سوچ لیتے ہیں ان کو اس تائم پہ اپنی ہی جد سرو پر ہی نظر آتی ہے جبکہ ان کے بچے خود کے بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اتنی غلط نہیں ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے امن دو تین باتیں کہی جاتی ہیں ایک تو یہ ترک دیا جاتا ہے کہ جو یوہ ہیں ان کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھوششی کے بارے میں ٹھیک سے سوچ سمجھ نہیں سکتے جوانی کا جوش ہوتا ہے جس میں وہ یہ فیصلہ نہیں لے سکتے آگے جا کے وہ پچھتائیں گے کیا آپ کے کیس میں یہ ساری باتیں ہیں ابھی آپ جس منشتیتی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جس لڑکی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے جیون بھر وہ واقعی جوانی کا جوش ہے اور آپ آگے جا کے پچھتا ہوگے آپ نے کوئی غلط فیصلہ لیا آپ کو پریبار کے لوگوں کی باتا پتا کی بات مان لینی چاہیے تھی نہیں بلکل ایسا نہیں ہے کیونکہ جب ہمارے دیش میں کانون ہے کہ ہم 18 سال سے اوپر ایک الیکشن میں ووٹ دے سکتے ہیں پردان منتری چن سکتے ہیں اپنا نیتا چن سکتے ہیں تو جیون ساتھی کیوں نہیں چن سکتے جیون ساتھی کیوں نہیں چن سکتے ہمارے ساتھ اے پی سنگھ جی بھی جڑیں گے ابھی تھوڑی دیر میں وہ اس بات کا جواب دیں گے ہم آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں سجدیوہ صاحب پھر مشکل کیا ہے کہاں دکت آ رہی ہے کئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ہی سوسائٹی کے بیتر گیپ بہت بڑا کر دیا ہے ہم نے اپنے ہی گاؤں اور اپنے ہی شہر میں اتنی بڑی کھائی پیدا کر دی ہے جہاں رہتک کا بھی ادھارن ہے اور جہاں گڑگاؤں بھی ہمارے سامنے ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں موبائل فون ہے اس پر انٹرنیٹ ہے جس پر ہم سب کچھ ایکسز کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں چاکو ہے اور وہ بھی اپنے ہی جگر کے ٹکڑے پر چلتا ہے ہم اپنے سماج کو کس طرف لے جا رہے ہیں سجدیوہ صاحب شکشہ کا پرشار پرشار چٹوناگی کا پرشار لگاتار سمیے کے ساتھ ساتھ چلا اور چلتا رہے ہیں لیکن جو دماغوں پہ کچھ تالے لگے اور کچھ گلت لوگوں نے گلت پوریتیاں ڈال کے بیچ کے دور یعنی جسے کہا جائے کہ ستیوہ کے بعد کا جو دور آیا اس دور کی طرف چل دیجئے کیونکہ رام سیتا کرشن یہ شاید ستیوہ اور اس طرح تا یوگ بھی رہ گئے تو کلیوگ کے دور میں یعنی اس مانس اکتا کو دیکھے تو ایک تالے لگا دیئے گئے دواغوں پر پریم کے بیروت جیون کے فیصلے لینے کے ابھی امن کہہ رہے تھے اٹھارہ سال کا لڑکا لیکن آج بھی ہم کہاں پچھڑ رہے ہیں پوری دنیا پوری دنیا میں لڑکا اور لڑکی دونوں کی مینیجیبل ایک اٹھارہ سال ہے لیکن ہمارے قانون بنانے والے پرشوادی مانسکتہ سے ترست لوگوں نے کہ پرش بڑھا ہو یہاں 21 سال کی عمر کا آڑنگا پورش کے لیے بھارت میں رہ دیا ہے اسی طرح گوہل جی ابھی بات کر رہے تھے وہاں کیوں تھے میں سزدیوہ صاحب کا اس بات کا جواب دینا چاہوں گا جی جی کہیے 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 گوہل صاحب سزدیوہ جی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھارت کے سموید ہاں ان کی ایک بات غلط ہے کہ بھارت میں کیوں 21 سال پورشوں کی عمر یا لڑکوں کی عمر کر دی گئی میرے خیال سے سزدیوہ شاہد اس کا نہیں پتا کہ جو ہمارا بارا لوجیکل سیٹ اپ ہے ایک پورش کا اور ایک محلاؤں کا ایک بائلوجیکل سیٹ اپ ہے ہمارے شریر کا جو بائلوجیکل سیٹ اپ ہے اُس کے ادھار پر 21 سال ہونا انیوارے ہے گوہل صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں جب آج پوری دنیا کو کمپیٹ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جب پوری دنیا کو کمپیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارا سمویدان ہمارا سمویدان لنگ کے ادھار پر مدبید کرنے کو روک لگاتا ہے سمویدان کے انوشید 14 سے 21 کے بیچ میں یہ آتا ہے ہمارا سمویدان تو پھر لنگ کے ادھار پر شادی کرنے کی عمر میں انتر کیوں ہو پہلی بات کہیں یہ نہیں لکھا کہ 21 سال کا لڑکا ہی بائلوجیکل ہی جوان ہوگا یعنی 21 سال کا لڑکا ہی بائلوجیکل ہی جوان ہوتا تو یہ ریپ کے معاملے جو جو ونائل پکڑے جا رہے ہیں وہ تو 18 سے بھی چھوٹے ہیں پھر تو انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ان کے بس کئی کچھ نہیں تھا ہم اس بحث میں آگے اولد جائیں گے کوئل صاحب آپ کو روکنا چاہیں گے سجدیوہ صاحب اگر ہم یہ بحث اس راستے پر آگے بڑھائیں گے تو ہم کافی اولد جائیں گے ہم صرف آج اس مددے کو تلاشنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی مانسکتہ جو ہمارے ہی بیٹوں کو ہماری ہی بیٹیوں کو کچل دے ہمیں ہی ان کا حتیارہ بنا دے یہ مانسکتہ کب بند ہوگی